پاکستان اے اور بنگلہ دیش کی جو اے ٹیم کا جو بقائدہ طور پر چار دورزہ ٹیسٹ میچ جاری تھا وہ بقائدہ طور پر ختم ہو چکا ہے ڈروہ ہو چکا ہے لیکن اس کے اندر ساوچھکیل عمر امین نسیم شاہ میر حمزہ کیا زبردہ سٹوک کلاس پرفارمس دیکھنے کو ملی لڑکوں کی جانب سے چاپ ڈیٹاری ہے چار دورزہ ٹیسٹ میچ کو لے کر ڈروہ ہو چکا ہے کیاپ ڈیٹاری ہے اس کے پر بات کریں گے اور سب سے خاص خبر آپ کو دین یہ ہے کہ پاکستان کا ایک کوچ اب وہ انڈیا کے اندر جا کر کوچنگ کرنے جا رہا ہے کیاپ ڈیٹاری ہے اس کے پر زیادہ بات کریں گے جبکہ پاکستان ٹیم مینجر کو نیکر اپ ڈیٹاری ہے کہ ایک بار پھر چینج کیا جا رہا ہے تبدیل کیا جا رہا ہے اور کس کو لائے جا رہا ہے وہ بھی آپ کو بتا رہا ہے سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان اے اور جو بنگلہ دیش اے کا چار روزہ ٹیسٹ میچ جاری تھا ختم ہو چکا ہے ڈروہ ہو چکا ہے آخری بنگلہ دیش اے نے بلے بازی کی پوری کی پوری جو ان کی ٹیم ایک سو بائس رنس پر پھگو گئی پھر اس کے بعد جو پاکستانی بولز نے تباہ کن قسم کی بولنگ کی نسیم شاہ کے سپیلز آپ اٹھا کر دیکھ لیں آپ میر حمزہ نسیم شاہ کی بات کریں تین کھلاریوں کو نسیم شاہ نے آؤٹ کیا تین کھلاریوں کو جناب آپ کے میر حمزہ نے آؤٹ کیا جبکہ دو کھلاریوں کو آپ کے رمیز جونئر ہے محمد رمیز جونئر انہوں نے آؤٹ کیا جبک پاکستانی بلے بازوں کی باری یہی تو کیا کمال پاری پاکستانی بلے بازوں نے کی تری ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی سیون نوے اوور کے اندر انہوں نے کیے چار آؤٹ چار کھلاریوں کے نقصان پر بات کریں پاکستانی بلے بازوں کی جسائے میوب کا بلہ خبوش رہا محمد حریرہ نے انتانیس رنس کیے سکسٹی سیون بول پر بٹ ٹاپ کلاس پرفارمس عمر امین کی چونتی سالہ عمر امین کی 177 رنس کی پاری بٹ ساؤٹ شکیل کی کپتانی مالی پاری آئی ہے 76 اب جس 132 باز کیا کمال پاری 367 رنس چار کھلاریوں کے نقصان پر پاکستانی بلے بازوں نے بور پر لگایا ہے لیکن اس کے لئے اگری اپ ڈیٹ کی طرح چند ہونا آپ کو بتاؤ تو جناب پاکستان کا ایک کوچ اب وہ انڈیا کے اندر کوچنگ کرنے جا رہے ہیں کون ہے وہ کوچ کون سا وہ بڑا نام ہے جناب پاکستان کا سابقہ بولنگ کوچ پاکستان ٹیم کے ساتھ بلسلک رہے ہیں مورنے مورکل جس کا نام ہے اوڈ یہی ورلڈ کپ 2023 پہ انہوں نے پاکستان کے لئے کوچنگ کی تھی اب وہ انڈیا کے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں ایسی خبریں صاحب نے آ رہے ہیں کہ انڈیا ان کو اپنا بولنگ کوچ لگانے جا رہا ہے مورنے مورکل جو گزشتہ سال پاکستان کے ساتھ اٹیچ رہے تھے اب ان کو انڈیا اپنے ساتھ اٹیچ کرنے ان کی بولنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر جوڑنے جا رہا ہے مورنے مورکل کو تو خیر اس کے رہے ہیں حضر اپ ڈیٹ کی طرف جلوں اور آپ کو بتاؤں تو جراب نوید اکرم چیما ان کو پاکستان کا نایا مینجر لگایا جا رہا ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ یہ کافی عرصہ پہلے بھی کاف کر چکے ہیں بھٹ آپ ایک بار پھر ان کا نام ایزا مینجر طور پر ساتھ پاکستان ٹیم کے ساتھ لگایا جا رہا ہے ایسی خبریں صاحب نے آ رہے ہیں کہ نوید اکرم چیما کو پاکستان ٹیم کا نایا مینجر بنایا جا رہا ہے تو خیر اپ ڈیٹس اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لاس بھی کرتے جائے گا